اسلام علیکم آئے خوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی لکش کر بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آگئی ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جو کہ ٹو انگریڈینٹ سیریز کی ہی ہے تو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرسٹ انگریڈینٹ پیج جو کہ ہے دودھ جس کو ہم انگریزی میں ملک کہتے ہیں اس کے اندر لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے جو ہمارے پورس کو کلین کرتا ہے مائلڈ ایکسپولییٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے سکن کو بہت زبردست طریقے سے نریش کرتا ہے مویسٹرائز کرتا ہے سمودھ کرتا ہے ہم مارکٹ میں جا کے کلینزنگ ملک دھون رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی جو ہم ملک دھون رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں جو ہم کنزیوم کرتے ہیں اسی کو اگر آپ یوز کریں لائک اگر وہ رو ملک ہے تو آپ اس کو کوٹن میں لے کے اپنے فیس کو اچھے سے کلینز کر لیں جتنی مٹی آپ کے موہ سے وہ اتارے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ خود اس کو ٹرائے کریں اور پھر آپ مجھے بتائیے گا یہ انٹی ایجنگ کے لیے بہت اچھا ہے آپ اس کو ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں ہمارا پہلا انگریڈینٹ ہی اتنا کوئی بہترین زبردست ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں پہ آپ نے فریش ملک ہی لینا ہے اب چلتے ہیں دوسرے انگریڈینٹ کی طرف جو کہ ہے ملتانی مٹی ہم سب نے کہیں نہ کہیں اپنی اتنی سی زندگیوں میں ملتانی مٹی لازمی یوز کی ہوگی ہم نے نہیں کی تو ہماری یمیوں نے لازمی کی ہوگی آپ ان سے پوچھے گا اگر آپ نے خود نے نہیں یوز کی بہترین چیزیں انسٹنٹ آپ کو گلو دیتا ہے انسٹنٹ برائٹنس آپ کو ملتی ہے آپ کی سرکولیشن کو امپروف کرتا ہے ٹائٹننگ ایفیکٹ آتا ہے ایکسپولیشن کا کام کرتا ہے آئل کی پروڈکشن جو ہوتی ہے ہمارے فیس پر اس کو ریڈیوز کرتا ہے ایکنی سے فائٹ کرتا ہے نیچرل کلینزر ہے یہ ہمارے فیس کے لیے ہماری سکن کے لیے کہ آپ اس کو ایک مرتبہ یوز کریں تو آپ کہیں گے واہ مطلب دونوں چیزیں اگر آپ الگ الگ کر کے دیکھیں تو دونوں چیزیں اپنے آپ میں ایک کم مال رکھتی ہیں اگر آپ صرف ملتانی مٹی یوز کریں گے وہ بھی آپ کو بہترین ریزرٹ دے گا اگر آپ صرف دودھ کا استعمال کریں گے وہ بھی آپ کو بہترین ریزرٹ دے گا تو آپ سوچیں جب ہم ان دونوں چیزوں کو ملائیں گے اور اس کو یوز کریں گے تو کیا کوئی بہترین کمال ریزرٹ آپ کو ملنے والے ہیں انشاءاللہ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ہاف کب دودھ لیا ہے اور اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون ملتانی مٹی دالوں گی ٹھیک ہے بھرا ہوا نہیں ہے آپ کو لگے گا یہ فول ہے لیکن یہ ہاف تھا اور اب اس کو میں اچھے سے ایک مطبع مکس کر لوں گی اور اس کو آپ نے فریز کرنا ہے جی یہ کام آپ کو سردیوں میں کرنا پڑے گا لپڑنا یہ کہ ہم اس کو روزانہ بنائیں گے تو بہت زیادہ کوئی کسٹری بھی پڑے گا دودھ یوز کرنا اور پھر خراب ہو جائے گا وہ اگر ہم اس کو فریز نہیں کریں گے تو بہتر ہے آپ اس کو فریز کریں کس طرح سے فریز کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی دن میں صرف ایک مرتبہ یوز کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی سنسٹیو سکن ہے یا آپ کو دودھ سوٹ نہیں کرتا یا آپ کی ڈرائے سکن ہے تو بھی آپ اس کو نہیں یوز کریں گے یہ آئلی سکن والوں کے لئے بہترین ہے زبردست ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ الگ الگ چیزیں سوٹ کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی لازمی سوٹ کرے گا بس میک شور کہ آپ تھوڑا سا پیچ ٹیسٹ کرلیں اس کا then آپ اس کو یوز کریں کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی میرا ایک یہ شاید ڈائلوگ بن گیا لیکن یہی سچ ہے اور یہی بات ہے جو آپ کو اپلائی کرنی چاہیے صرف نیچرل ریمیڈیز کے لئے نہیں بلکہ آپ جو بھی چیز لیں مارکٹ بیسٹ پروڈک لیں ہر چیز کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے پیچ ٹیسٹ کریں تو یہاں پہ میں اس کو اچھے سے مرتبہ مکس کرلوں گی تاکہ جب وہ کوئی لمز وغیرہ نہ رہیں کسی بھی چیز کے ملتانی مٹی کے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ اب اس کو اچھے سے مکس کرلیا ہے اب میں اس کو دالوں گی آئیس ٹری کے اندر اگر آپ کے پاس لڈ والی آئیس ٹری ہے تو بہت ہی کوئی زبردست ہے وہ میرے پاس نہیں تھی تو یہاں پہ میں جو ہماری نومل آئیس ٹری ہے اسی اوپر رکھ دیا تھا اور اس کو کور کر دیا تھا ٹھیک ہے جی جب یہ اچھے سے ساری فریز ہو جائیں گی تو آپ کیا کریں گے اس کو سب کو نکال کے ایک بول میں دالیں گے جس کا کور ہوگا اور دین آپ فریزر میں رکھ دیں گے جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ ایک کیوب نکالیں بوش بیسن پہ جائیں اس کو اچھے سے رپ کریں دس منٹ اپنے فیس پہ چھوڑ دیں اور دین واپس واش کر لیں اس کو اپنے فیس پہ لگا نہیں رہنے دینا ہے کیونکہ اس کے اندر ملتانی مٹی ہے اور ملتانی مٹی جو وہ آپ کی سکن کے لئے نقصان دے ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور میرے بیک گراؤنڈ پہ جو توتے کی آواز آ رہی ہوتی اس کو بھی آپ نے اگنور کرنا ہے اور صرف آپ نے میری ریمیڈیز پہ فوکس کرنا ہے کہ کوئی بہترین قسم کی میں آپ لوگ کے لئے محنت کر رہی ہوں اور جس حد تک میں کونسٹنٹ ہوں آپ لوگ نے ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے اور کومنٹ بھی کرنا ہے اور دیکھنا تو پورا ہی ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں آج کل آپ لوگ کومنٹ نہیں کر رہے ہیں تو پلیز کومنٹ کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور انجوائی بھی کر رہے ہیں اور جو جو ٹرائے کرتا ہے وہ بھی لازمی بتائیے گا پلیز تاکہ آپ لوگ کو پتا چلے اور دوسروں کو بھی پتا چلے یہ ریمیڈی کتنی ہی کوئی بہترین ہے اور آگے آنے والی اور جو پیچھے جا چکی ہیں ریمیڈیز وہ بھی بہت زیادہ بہترین ہے آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اور اب میں یہاں پہ اس کو ایکوالی ڈیوائیڈ کر رہی ہوں پوری آئیس ٹرے میں مطلب جتنے فل ہوئے ہیں تاکہ کسی کے اندر بھی آئیس ٹرے کے اندر زیادہ نہ چلا جائے ہمارا لیکوٹ تو بہتر ہے اگر مکس ہو جائے تو اچھا یہاں پہ اب اس طرح سے میں نے رکھ لیا ہے اور آپ اس کو فریز کر دیں گے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کو ویک میں جو ہے وہ آرام سے آلٹرنیٹ ڈیز بھی ہوس کر سکتے ہیں ڈیلی بھی ہوس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اچ ان ایس ہوتی ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں گے نہیں ہوس کریں گے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا ہے تو وہاں پہ بھی لازمی فالو کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں